جی جنب آئیے اب ہم ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹارگٹ مارکٹنگ سٹیٹیجیز کون کون سی ہوتی ہیں جو پہلی ہمارے پاس ٹارگٹ مارکٹنگ سٹیٹیجی ہے وہ ہے انڈیفرنشیٹیڈ اور میس مارکٹنگ دیکھئے غور کیجئے اس کے اوپر ہمیں تھوٹ یہ بتاتی ہے کہ انڈیفرنشیٹیڈ مارکٹنگ اس کو ون سائز فٹ آل بھی کہا جاتا ہے جو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں وہ اس کو ون سائز فٹ آل بھی کہتے ہیں لیکن اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب سے انڈیسٹیلائزیشن شروع ہوئی اس کے بعد انسانوں نے یہ سیکھ لیا کہ ایک خاص سٹینڈرڈ پہ میس لیول پہ پروڈکشن کیسے کی جا سکتی ہے تو او زمانے میں یہ it was in the favor of the industrialist کے وہ ایک طرح کی پروڈکٹ کو بڑے سکیل پہ پروڈیوس کرے تاکہ اس کی کانسٹ جو ہے وہ کم ہو اور اس کا بینفیٹ یا پروفٹ زیادہ ہو تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلی آپشن یہ ہے کہ آپ انڈیفرنشیٹیڈ رہیں دیکھئے ابھی تک جو ہمارا فوکس رہا ہے اس دسکشن میں سیگونٹیشن میں وہ یہ رہا ہے کہ کسٹمرز کے دوران درمیان ڈیفرنسز بہت ہوتے ہیں اگر کسٹمرز کے درمیان ڈیفرنسز ہوتے ہیں تو کسٹمرز کے درمیان کومنیلٹیز بھی ہوتی ہیں تو بعض اوقات آپ ڈیفرنسز کو فوکس پوائنٹ بناتے ہیں اور بعض اوقات آپ کومنیلٹیز کو فوکس پوائنٹ بناتے ہیں یہ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ کئی حوالوں سے ایک جیسے ہیں اگر ان کے درمیان ہم نے ڈیفرنسز دیکھے تو ان کے درمیان کومنیلٹیز بھی بہت ہیں اور وہ کئی حوالوں سے ایک جیسے ہیں اور کئی اور کئی حوالوں سے وہ دوسروں سے مختلف ہیں آپس میں ایک جیسے ہیں دوسروں مثال پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ریلیجن کے حوالے سے ایک خاص میجورٹی رکھتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ قومی شناخت کی بات کریں تو بلکل ان میں بہت ساری کومنیلٹیز پائی جاتی ہیں پاکستان ان کا ملک ہے پاکستان کے اپنی آبو ہوا ہے پاکستان کے اپنی ویلیوز ہیں اپنی اس کی کلچرل ریالٹیز ہیں اپنی اس کی ہسٹری ہے جو اس حوالے سے بہت سی کومن چائسز بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو اگر آپ ایز ای مارکیٹر کومنیلٹیز کو فوکس کرتے ہیں تو پھر آپ انڈیفرنشیئٹڈ یا میس مارکیٹنگ سٹیٹیجی اپناتے ہیں ایسی بہت ساری پرادکٹس ہیں جو کہ تمام لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان کی میس مارکیٹنگ سٹیٹیجی ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ والی بات کلیر ہوئی ہوگی دوسری چیز جو ہے وہ ہے ہمارے پار دیفرنشیئٹڈ یا سیگمنٹڈ مارکیٹنگ جس کے اندر تھوٹ یہ ہے اچھا اب یہ جو ہماری دیفرنشیئٹڈ سیگمنٹڈ سٹیٹیجی ہوتی ہے یہ تارگٹ مارکیٹنگ سٹیٹیجی ہے اس کے اندر آپ کا مقصد اور محور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیفرنسز کو فوکس کرنا ہے آپ مارکیٹ کو ایک سے زیادہ سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اور آپ پھر ہر سیگمنٹ کے لیے سیپرٹ مارکیٹ آفرنگ تیار کرتے ہیں سیپرٹ مارکیٹنگ مکس تیار کرتے ہیں اور ہر سیگمنٹ کو سیپرٹلی سرپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام طور پر زیادہ تر پرادیٹس تو ہمیں نظر آتی ہیں وہ دیفرنشیئٹڈ یا سیگمنٹڈ مارکیٹنگ سٹیٹیجی کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو دیفرنشیئٹڈ اور انڈیفرنشیئٹڈ دونوں کا فرق کلیئر ہوا ہوگا تھنکیو بہر مچ